جہاں ایک طرف سے سرحد پر دیپا ولی منائی گئی وہاں پر بھارت اور پاکستان کے افاظ کے بیچ صورتحال کیا کچھ رہی ہے دیپا ولی کے مقدس تبہار پر کیا بھارت اور پاکستان کے افاظ کے بیچ بھی خیر سخالی جذبے کے تحت مٹھائیاں بانٹی گئی ہے یا نہیں تو صورتحال کچھ الگ الگ سے دکھ رہی ہے کہیں پر ناراضگی ساپ دکھی اور کہیں پر روایتی بائیچارے کو برقرار بھی رکھا گیا ہے اور تصویر جو آپ کے سامنے ہے وہ بھارت اور پاکستان کے افاظ کے بیچ کی ہے جہاں پر لائن آف کنٹرول پنچ کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے افاظ نے چکندہ باغ کروسنگ پر مٹھائیاں تقسیم کی ہے ایک دوسرے کو یہاں مبارک بات دی ہے وہیں پر تتہ پانی کروسنگ بلونی سیکٹر پنچ کے اندر بھی اسی طریقے کی تقریح دیکھنے کو ملی جہاں پر مٹھائی جو ہے وہ پاکستانی کاؤنٹر پارٹ کو دی گئی اس ویچ انٹرنیشنل بورڈر سامبا پر اس طریقے کی کوئی بھی تقریب نہیں دیکھنے کو ملی اب یہاں پر تقریب کیوں نہیں دیکھنے کو ملی آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں یعنی دیوالی سے چند دن پہلے لگاتار سیز فائر وائلیشن ارنیا سیکٹر اور دیگر مقامات پر ہوئی ہے جس کے نتیجے میں بی ایس اپ کے جوان بھی مارے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کو بھی نقصان وہاں پر پہنچا اس کے پیش نظر جو ہائی سیکیورٹی زونز ہے اور جہاں پر ہائی ٹینشن بنا ہوا ہے وہاں پر اس طریقے کی تقریب دیکھنے کو نہیں ملی لائن آف کنٹرول پر ضرور مٹھائیاں بٹی لیکن انٹرنیشنل بورڈر پورتناو رہا وہاں پر اس طریقے کی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی اور اس طریقے سے دیوالی کی تقریب پر کہیں پر مٹھائیاں بٹی اور کہیں پر غصہ اور آکروش صاف نظر آیا